نمسکار دوستو ماہ اپ چار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو زن ٹیپلٹ کے بارے میں جانکاری دیں گے جیسے کی یہ کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس کو کب لینا چاہیے لیتے سمیں کیا کیا سابدھانی عبرتنی چاہیے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دیں گے تو آئیے جانتے ہیں یہ دوا کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس کا اپیوگ، الرجی، ناک بینا، خجلی اور سردی زخام کے علاج میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹسی ہونے والے خجلی کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ دوا کیسے کام کرتی ہے یہ ایک ہنٹی سٹامین دوا ہے جو کہ سٹامین کے کاروائی کو روک کر کام کرتی ہے سٹامین ایک کیمیکل میسنجر ہے جو کہ الرجی کے لیے ہمارے شریف میں ذمہ دار ہوتا ہے اس طرح سے الرجی سے ہونے والے لکشنوں کو دور کرنے میں یہ دوا کام کرتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس دوا کے خوراک کے بارے میں اس دوا کی پانچ سے دس ایم جی دن میں ایک بار رات کو سورے سے پہلے لینا چاہیے یا پھر ڈاکٹر کے سلا کے نصار اس کا استعمال کرنا چاہیے اگر کسی نے اس دوا کی اوورڈوز لے لیو تو اسے ترنڈ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو آئیے جانتے ہیں اس دوا سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر دوا کے فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اسی طرح اس دوا کے بھی کچھ نقصان ہیں جیسے کی سردرد، اونگنا، تھکان اور مو سوکنا تو آئیے جانتے ہیں اس دوا کو لیتے سے میں کیا کیا سابدھانیہ برتنی چاہیے اگر آپ اس دوا کو داکٹر کے سلا کے انوصار استعمال کرتے ہیں تو سرکچت مانا جاتا ہے اس دوا کو لیتے سے میں شراب کا استعمال بلکل بھی نہ کریں ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے یا پھر اس دوا کو لیتے کے بعد بھاری مشین یا ڈرائیوینگ نہیں کرنی چاہیے ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ کو کیڈنی یا لیور کی بیماری ہو یا آپ گروتی ہیں تو اس دوا کا استعمال کرنے سے پہلے داکٹر کی سلا اوشلیں تو آئیے جانتے ہیں اس دوا کے سبسچچوٹ کے بارے میں یعنی کہ اگر یہ دوا آپ کے کسی قریبی میڈیکل اسٹور میں اپ لفظ نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کون سی دوا لے سکتے ہیں جیسے کی تو یہ تھی زین ٹیپریٹ کے بارے میں جانکاری اس کے بارے میں وزتار سے جاننے کے لیے ڈسکیپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور میپ چار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں